سب ہی دیش واشیوں کو میرا گوڈ مورننگ نمسکار جائے ہیں دیش واشیوں میں آپ سے ایک انورود کرنا چاہتا ہوں میں بی ایس اپ ماتیس بٹالین شیمہ سرکشہ بلکا جوان جو کی ہم لوگ صبح چھ بجے سے شام کو اس برپ کے اندر پانچ بجے تک کنٹینیو گیارہ گھنٹے ڈوٹی وہ بھی سٹینڈنگ کھڑے ہو کر چکے ہوتے ہیں کتنا بھی برپ ہو کتنا بھی باریش ہو توفان ہو یہی حالاتوں میں ہم ڈوٹی کر رہے ہیں تیچھے کا درست سے سائد آپ لوگ دیکھ رہے ہوں فوٹو میں سائد آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے لیکن ہماری کیا سچویشن ہے نہ یہ کوئی میڈیا دکھاتا ہے نہ کوئی منسٹر سنتا ہے کوئی بھی سرکاریں ہماری حالات وہی دربتر ہیں میں آپ کو اس کے بعد تین ویڈیو بھیجوں گا جس کے میں چاہتا ہوں کہ آپ پورے دیش کی میڈیا کو نیتاؤں کو دکھائیں کہ ہمارے حدیقاری ہمارے ساتھ کتنا اتیاچار ویمیائے کرتے ہیں ہم کسی سرکار کو کوئی دوست نہیں دینا چاہتے ہیں کیونکہ سرکار ہر چیز ہر سمان ہمارے کو دیتی ہے لیکن اچھے حدیقاری ساتھ بھکری کر کے کھا جاتے ہیں جو کہ ہمارے کو کچھ نہیں ملتا ہے ان حالاتوں میں ایسی ان حالات ہیں کئی بار تو جوان بکھے پیٹ بھی سونا پڑتا ہے میں صوبے کا ناستہ آپ کو دکھاؤں گا جو کہ ایک پراتھا ملتا ہے جس میں نہ کچھ بھی نہیں ہے نہ اچار ہے نہ سبجی ہے شرف چائے کے ساتھ دو پہر کا کھانا میں آپ کو دکھاؤں گا کنٹینو دال جو ہے جس کے اندر شرف حلدی اور نمک ہوگا اس کے شوا ایک کچھ نہیں ہوگا روٹیوں کی حالات بھی دکھاؤں گا میں پھر کہہ رہا ہوں بھارت سرکار سب کچھ دیتی ہے بھارت سرکار کے سب کچھ آتا ہے سٹور بھرے پڑے ہیں لیکن ویسا بجار میں چلا جاتا ہے کہاں جاتا ہے کون بھگری کرتا ہے اس کی جانچ ہونے چاہتا ہے مہدن نے پردھان منطری جی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کرپا کر کے اس کی جانچ کروا دوستو یہ ویڈیو ڈالنے کے بعد ساید میں رہوں یا نہ رہوں کیونکہ عدیقاریوں کے بہت بڑے ہاتھ وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ سوچ سکتا ہے تو اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں پورا شیئر کریں تاکہ ہر میڈیا آکے یا جانچ کریں دیکھیں کی کن حالاتوں میں جان ہے میں باقی ویڈیو آپ کے پاس پیس کروں گا جن کی پوری ڈیٹیل آپ کو دکھاؤں گا جائے ہند